قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَدْ اللَّهُ السَّبَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا اَحَدْ کہہ دو اعلان کر دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکیلہ ہے احد اللہ ایک نہیں ایک تو واحد سے کترجمہ ہوگا اللہ واحد دائی احد اکیلہ تنہا کوئی اس کا ساجی نہیں ہے اللہ سمد سمد اس کو کہتے ہیں کہ جس کا کوئی سہارہ لیا جائے جس کے سہارے سے کوئی چیز قائم اللہ قائم بزاد ہے اپنی ذات سے قائم ہے پوری کائنات اس نے تھامی ہوئی ہے وہ چلا رہا ہے آسمانوں اور زمینوں کو اس نے تھاما ہوا انزالتا کہیں اپنی جگہ سے ہٹنا جائے آپ کو معلوم ہے کہ یہ عظیم سیارے اور یہ عظیم جو گیلیکسیز ہیں ان کی اصل حقیقتت کس قدر باریک معاملہ ہے ان کا کس قدر باریک لو سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام آفاق کی اس کار گہے شیشہ گری کا ان کے درمیان جو فاصلے ہیں ان کی باہمی کشش ہے اس کو ایک کشش ادھر سے کھیج نہیں ہے ایک کشش ادھر سے کھیج نہیں ہے تو یہ اپنی جگہ پر قائم ہے اگر ادھر کی کشش ذرا سی بڑھ جائے وہ کھیج لے گی اور وہ ٹکرا جائیں گے اور کائنات درم برم ہو جائے یہ تو توازن ہے اسی کو کہا سورہ رحمان میں وَوَضْعَ الْمِيزَانِ لوگوں نے سمجھا ہے میزان سے مراد یہ زمین کی جو میزان جس میں ہم تولتے نہیں وَاسْسَمَا رَفَعَهَا وَوَضْعَ الْمِيزَانِ یہ سما سے بھتعلق ہے کاؤسمک بیلنس ہے جس کی وجہ پر یہ کائنات کائیں کاؤسمک بیلنس بہرحال اللہ ہی ہے جو قائم بزاد ہے اور باقی سب اس کے سہرے قائم ہیں لم يلد ولم يولد نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ جنا گیا نہ کوئی اس کے باپاپ ہے اور نہ کوئی اس کی جورو ہے نہ اس کی کوئی اولاد وَلَمْ يَقُلْ لَهُ قُفُ وَنَّعَحَدْ اور کوئی اس کا ہمسر ہمپلہ نہیں ہے اس لیے کہ اولاد تو ہمپلہ ہوئی نا میں نے آپ کو بتا دیا ہے برحمان کا بیٹا تو برحمان ہی ہوگا راجپوت کا بیٹا راجپوت ہوگا سید زیادہ سید ہی ہوگا نا تو یہ اصل میں شرک فی الزاد کی نفی پر یہ سورہ مبارک کا اتنی جامع ہے کہ اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنو سے قرآن تہائی قرآن کے مساوی ہے اس لیے کہ ہمارے ایمانیات سلاسائی ہیں نا تین ایمانیات ہیں ایمان باللہ توحید کے ساتھ ایمان بالمعاد آخرت ایمان بالرسالت اور توحید کے موضوع پر یہ جامع ترین صورت ہے تو قرآن کا اتہائی ہو گئی موسیقی موسیقی موسیقی